اینڈیا مجھے تمہاری چنتہ ہے تمہاری چنتہ ہے اس لیے ہے مجھے کیونکہ کچھ لوگ تمہیں سو سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اپنی سوچ کی وجہ سے جہاں کچھ لوگ تمہیں سو سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ ایسے مددوں پر خاموش بنے ہوئے ہیں نتیجہ یہ دوستوں دیش کی اکانومی دیش کی اردھ ویوستہ کو اس کا زبردست نقصان ہو رہا ہے جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھولند کرنی پڑتی ہے بول کلپ آزاد ہیں تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلپ آزاد ہیں تیرے بول سبا اب تک تیری ہے بول کلپ آزاد ہیں تیرے میں آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کچھ اہمددوں کی مددہ نمبر ایک زومیٹو کو لے کر ایک فوڈ ڈیلیوری اپ یعنی کی آپ کے گھر تک کھانا پہنچانے والے ایک اپ کو لے کر بھکتوں میں بے تہاشا غصہ اسے بوائکوٹ کرنے کی اپیل کی آپ کو یاد ہوگا اسی طرح سے سرف ایکسیل اور سناپ ڈیل کو بھی لے کر ان کا غصہ پھوٹا تھا ساتھ ہی ہم بات کریں گے کیافے کافی ڈے کے سنستھاپک وی جی سدھارت کی آتم ہتیا کے اور ان کا سیوسائیڈ نوٹ اور اس کے بھارت کی آرثی عوستہ کیلئے کیا پرنام ہے یہ سب مگر آغاز کرنا چاہیں گے زومیٹو بیوات سے دوستو زومیٹو کیا ہے زومیٹو ایک فوڈ ڈیلیوری آپ ہے یعنی کہ آپ الگ الگ ریسٹرانٹ سے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور زومیٹو آپ کے گھر تک وہ کھانا پہنچاتا ہے ہوا یہ کہ جبلپور کا رہنے والا یہ شخص امیت شکلا زومیٹو کے ذریعے آرڈر کرتا ہے اور جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر تک کھانا پہنچانے والا شخص ایک مسلمان ہے تو وہ زومیٹو سے یہ کہتا ہے جیسے کہ اس وقت آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں زومیٹو کو وہ کہتا ہے can you change the rider یعنی کہ کیا آپ رائیڈر جو مجھے کھانا دے رہا ہے اس سے بدل سکتے ہیں جواب میں زومیٹو کہتا ہے hey امیت how are you may i know what is the issue کیا مددہ ہے جواب میں یہ شخص کہتا ہے کہ شرعون چل رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان مجھے کھانا دے زومیٹو آرڈر کیانسل کر دیتا ہے مگر یہ شخص یہاں پر نہیں رکھتا وہ اپنی اس نفرت کا پرچار ٹویٹر پر بھی کرتا ہے اس وقت آپ کے سکرینز پر اس کا نفرت بھرا یہ ٹویٹ کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی زومیٹو کا ایک آرڈر کیانسل کر دیا ہے کیونکہ وہ ایک غیر ہندو رائیڈر کو میرے گھر بھیج رہے تھے میرے کھانے کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ پر زور نہیں لگا سکتے اس آرڈر کو لینے کے لیے یہ شخص یہ بھی کہتا ہے جو نمو سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے ٹویٹر پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے لائرز سے اپنے وکیلوں سے بات کروں گا جواب میں زومیٹو نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا زومیٹو نے کہا کہ کھانے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کھانا خود مذہب ہوتا ہے بات یہاں نہیں رکی دوستوں جو ان کے سنستاپک ہیں دیپندر گویل وہ اپنی طرف سے ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں دیپندر گویل کہتے ہیں ہمیں گرب ہے بھارت کے وچار پر the idea of India اور ہمیں گرب ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں اور ہمارے کاسٹمرز ہیں ان میں جس طرح کی ویوتتہ جس طرح کی ڈائیورسٹی ہے ہم اپنے مولیوں کے لیے اپنے بزنس تک کو قربان کرنے کو تیار ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ زومیٹو کو اوبر ایٹس کا بھی سمرتھن ملا جو کی اس ٹویٹ سے سپشٹ ہو رہا ہے مگر نتیجہ کیا ہوا دوستوں اس مددے کو لے کر ایک بھوال آ گیا ٹویٹر پر ٹویٹر پر دو ٹرنڈز ہونے لگے پہلا آئے سپورٹ آمیت یعنی کی اس شخص کے سمرتھن میں جس نے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور دوسرا بوائکوٹ زومیٹو یعنی کی زومیٹو کو بوائکوٹ کرو یہی نہیں اس مددے پر کچھ بی جے پی نیتا جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے بجین پانڈا کیا کہتے ہیں آپ کے سکرینز پر اس وقت زومیٹو زومیٹو is right to deny a customer's request for a delivery person of a different religion but wrong to claim it doesn't mix religion with food it fusses over religious clients halal jain food curious if it does for all example a religious sick wanting non-halal meat بی جین پانڈا یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر دھرم کی آدھار پر کسی نے order cancel کرنے کی کوشش کی تو زومیٹو نے بہت اچھا کیا اس order کو cancel کر کے مگر زومیٹو نے اس سے پہلے دھرم کی آدھار پر کھانے پر بھیدبھاو ضرور دکھایا ہے یہی نہیں ایک اور مہترمہ آئے مدھو کشور وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھئے if food doesn't have any religion would you dare to supply جھٹکا میٹ dishes to muslims اگر کھانے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو کیا مسلمانوں کو جھٹکا میٹ دیں گے and hindu customers that they are getting جھٹکا میٹ not halal کیا آپ کے پاس کوئی ایسا system ہے جس کے ذریعے آپ بتا سکیں hinduوں اور سکھوں کو کہ انہیں جھٹکا میٹ مل رہا ہے halal نہیں whenever I've asked this question before order answer has been شیپش مجھے کبھی بھی اس مدے کا سیدھا جواب نہیں ملا سب سے پہلے تو دوستوں کچھ باتے میں سپشت کرنا چاہوں گا زمیٹو کھانا نہیں بتاتا وہ کھانا deliver کرتا ہے جسے بھی جھٹکا میٹ چاہیے یا halal میٹ چاہیے مثلا اگر آپ یہ tweet دیکھیں یہاں پر ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے آپ جھٹکا میٹ نہیں آپ halal میٹ دیجئے اسے پتا ہونا چاہیے یا کسی hindu کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ جھٹکا میٹ چاہیے اگر آپ کو halal میٹ چاہیے تو آپ ایک مسلم ہوتیل سے اپنا food order کریں اگر آپ کو جھٹکا میٹ چاہیے تو آپ کسی hindu ہوتیل سے اپنا food order کریں دوستو آپ نہیں بھائیہ وہ ایک food delivery app ہے اگر آپ کو halal میٹ چاہیے تو ایک مسلم ہوتیل سے order کریں سمجھے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امیج شکلہ اور مدھو کشور اور بیجی پی نیتا بیجین پانڈا کیا غلط کہہ رہے ہیں امیج شکلہ جیسے لوگ دھرم کے آدھار پر بھید بھاو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان میرا کھانا لے کر آرہا ہے اس لئے مجھے کھانا نہیں چاہیے دھرم کے آدھار پر بھید بھاو بھارتی خانون کے خلاف ہے سمویدھان کے خلاف ہے اور سب سے شردناک بات یہ کی اس امیت کے شخص میں ٹویٹر نے آندولن کر دیا آئے سپورٹ امیت اب میں اس امیت شخص کی حقیقت آپ کے سامنے ان دو ٹویٹس کے ذریعے پیش کرنا چاہوں گا آپ کے مددنظر ہولیوود سیلیبریٹی کیم کردازیا کا یہ ٹویٹ ہے اس میں یہ امیت شکل کہہ رہے ہیں you can be celeb if you have a good بہت اچھے اب ان کا ایک اور ٹویٹ دیکھئے یہ ٹویٹ ہے ان کا تسلیمہ نصرین کے جواب میں تسلیمہ نصرین جو کہہ رہی ہیں when I was a research scholar at Kennedy School Harvard University اس کے جواب میں یہ شخص جس کے سمرتھن میں پورا بھکت سمد آئے اور BJP کا ایک بہت بڑا ورگ آگیا ہے ان کے سمرتھن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں well I will say if you have great hope you like my comment مجھے تاجوب اس لئے نہیں ہو رہا دوستو کیونکہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب کٹھوا میں گینگ ریپ ہوا تھا تو ان بلات کاریوں کے پکش میں کس پارٹی کے سمرتھک میدان میں تھے دوستو یہ پہلی بار نہیں ہے جب بھکت برادری نے اس طرح سے کسی برینڈ کو ٹارگٹ کیا ہے آپ کو سرف ایک سیل کا یہ آڈ یاد ہے یہ یاد اس میں آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے ایک لڑکی خولی کا ماحول ہے چھوٹی سی لڑکی اپنے سائیکل میں آتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو چنوٹی دیتی ہے کہ تم مجھے گبارے مارو اس کے تمام دوست اسے گبارے مارنے لگتے ہیں جب ان کے گبارے ختم ہو جاتے ہیں تب وہ ایک چھوٹے سے مسلمان لڑکی کے کہتی ہے اب آجا اب گبارے ختم ہو گئے ہیں وہ اسے مسجد تک چھوڑ کے آتی ہے اور کہتی ہے جب تو واپس آئے گا تو رنگ پڑے گا اس ایڈ کے خلاف لوگوں کی ذہنیت دیکھئے سوچ اتنی گھٹیا ہے انہوں نے اسے لف جہاد تک کا نام دے دیا تھا دو ماسوم بچے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ناسمج بھکتوں نے گوگل ایپ میں جا کر پلے سٹور میں جا کر مائکرو سوفٹ ایکسیل جس کا کوئی ناتا نہیں ہے سرف ایکسیل کے ساتھ اس کی ریٹنگ کم کر دی ڈیل ویواد میں کیا ہوا تھا دوست انڈین ایکسپریس کے کارکرم میں آمیر خان نے اپنی پتنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری پتنی میں اس وقت اتنا خوف ہے کہ وہ سوچ رہی کی کیا ہمیں اپنے بچوں کی پرورش ویدیش میں کرنی چاہیے نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کی پوری بیجے پی آمیر خان کے پیچھے پڑ گئی اور پھر آمیر خان کو بطور برینڈ امبازجر سناپ ڈیل ہٹا دیا گیا اروند گپتہ جو کی بیجے پی آئیٹی سیل کے پرمک تھے اس کتاب کے مطابق سواتی چطروید کی بھیجے تھے اور کہا تھا کہ سناپ ڈیل کی ریٹنگ کو کم کرو اور ٹارگٹ کرو سناپ ڈیل کو مگر حقیقت تب سامنے آئے جب مرہوم منوہر پرکر نے پونے کے ایک فنکشن میں اس بات کی تزدیق کی کہ ہم نے آمیر خان کو کیسے سبق سکھایا دیشا چا ویرود کون بولو شکت ہو تیالا گٹس کا شیط اپ ایسی 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 ویڈم بنا یہ دوستوں کی جو میڈیا جو ٹیلیویزن چینلز اپنے پرائیم ٹائم میں لگاتار ہندو مسلم کو باٹنے والے مددے اٹھاتے رہتے ہیں اب وہ نین سے جا گئے مسلم یہ دیکھئے یہ کارکرم جو چلایا گیا ایک بڑے نیوز چینل پر جو کہتا ہے کہ بھگوان کھانے میں بھی ہندو مسلمان ہاں حضور جب آپ بھگوان کا نام لے کر ہندو اور مسلمان میں بٹوارا پیدا کروگے تو سماج میں اور کیا سندیج رہے گا اب یہ دوسرا دیکھئے food delivery portal zometo rejects bigotry setting new benchmark for new india calls out intolerance customer refuses delivery by مسلم rider zometo shames bigot it's time to shame hate mongers it's time to shame hate mongers nafrat پھیلانے والوں کو شرمندہ کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ لو خود شرمندہ ہوئی اس دیش کی میڈیا اور اس دیش کی عام جنت ہم یہ مددہ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ کو سوال کسی zometo snap deal یا surf excel کو لے کر نہیں سوال دیش کی ارث ویوستہ کو لے کر ہے آپ اگر دیش میں ایسا ماحول پیدا کریں گے تو آپ جہاں پر اس طرح کا ماحول ہے اور اسی سے جڑا ہوا ہمارا دوسرا مددہ ہے کیافے کوفی ڈے جہاں اس کے سنستھاپک نے آتما ہتیا کر لی ہے اور یہ بھی کئی نہ ہماری ارث ویوستہ کیلئے ایک بہت ہی گمبیر سندیش دے رہا ہے کیونکہ اپنے سیوسائیڈ نوٹ میں انہوں نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے پہلی بات پرائیوٹ ایکویٹی پارٹنر دوسرا کرزدار اور تیسرا انکم ٹاکس دیپارٹمنٹ اور ابھی سے اس بات کو لیکر چرچہ کی جاری کی کیا ٹاکس ٹیروریزم کی چلتے انہیں آتما ہتیا کرنی پڑی میں آپ کو سلسلیوار طریقے سے دوستوں بتانے والا ہوں کی ٹاکس ڈپارٹمنٹ نے کس طرح سے وی جی صدھارت کو ٹارگٹ کیا جس کے چلتے انہیں آتما ہتیا کرنی پڑی اپنی سیوسائیڈ نوٹ میں وی جی صدھارت لکھتے ہیں انکم ٹاکس کے پچھلے ڈی جی نے مجھے بتہاشا پریشان کیا ہمارے mind tree سودے کو بلوک کرنے کے لیے انہوں نے دو موقع پر ہمارے شیئرز اٹیچ کر دیئے یہ انیائے ہے جس کے چلتے کمپنی میں زبردست پیسے کی کمی ہو گئی میں آپ کو بتانا چاہوں گا سلسلیوار طریقے سے ان پوائنٹرز کے ذریعے کی ماملہ دراصل کیسے ٹیکس ٹیررزم کا بنتا ہے ستمبر 2017 جب انکم ٹیکس ویبھاگ یہ گھوشنا کرتا ہے کی کی کافی کوفی ڈے نے قریب 650 کروڑ کی آئے ظاہر نہیں کی ان کے گھر اور ان جگہوں پر قریب 20 جگہوں پر چھاپے مگر جب ہیں وہ ڈی ک شوکمار جنہوں نے کم سے کم ایک بار جی ڈی ایس اور کانگریس کی سرکار گرنے سے بچائی تھی تارگیٹ صرف صدھارت نہیں ہو رہے تھے ان کے ذریعے ڈی کے شوکمار بھی ہو رہے تھے یہ صدھارت کیافی کوفی ڈے کے اگر بی جی کے قریبی ہوتے تو مجال ہے کسی انکر ٹاکس ڈی پارٹمنٹ نے ان کے گھر پر ریڈ ماری ہوتی اب آگے بڑھتے ہیں مانی لانڈرنگ کے بھی آر ار پلگے مگر خود انفورسمنٹ ڈیریکٹر ریٹ نے اسے خارج کر دیا اس کے بعد وہ اپنے کرزے کو چکانے کیلئے مائنڈ ٹری میں جو ان کے تمام شیئر تھے اسے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر انکم ٹاکس ویبھاگ کیا کرتا ہے انکم ٹاکس ویبھاگ ان کے مائنڈ ٹری میں قریب جو 75 لاک شیئر ہیں اسے اٹیچ کر دیتا ہے اگلے ہی مہینے ایک اور ٹاکس نوٹس ملتا ہے اور اس کے انترگت کیافے کوفی ڈے میں ان کے جو 46 لاک شیئر ہیں اسے بھی اٹیچ کر دیا جاتا ہے نتیجہ وی جی صدھارت کے لیے جو تمام کرزہ ہے نا اسے چکانا اسمبھب ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ ان کے ہاتھ باند دیں اور کچھ بھی نہ کرنے میں وہ سمرت نہ رہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کرزہ کیسے چکائیں گے دوستو ہو سکتا ہے کہ جو کیس ہو جی صدھارت کے خلاف وہ جائز ہو مگر آج میں آپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال نمبر ایک اگر وی جی صدھارت بھارتی جنتہ پارٹی کے قریبی ہوتے تو کیا ان پر ریڈ پڑھنے کی کوئی خمت بھی کرتا سوال نمبر دو ان پر گوھر کیجئے میہول چوکسی نیرہ موڈی ویجی مالیہ یہ سب ستہ کے قریبی رہے یہ لوگ کتنی آسانی سے ہمارا پیسہ لے ویدیش اڑ گئے ان کا بال کو دیکھئے اس تصویر میں وہ باقاعدہ دکھائی دے رہے پردھان منتری نریندر موڈی کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میہول چوکسی کو بھائی کا درجہ دیتے تھے پردھان منتری نریندر موڈی تو کہنے کا کیا ارث ہے اگر آپ ستہ کے قریب ہو تو کو کوئی نہیں ہوئے گا بول کلاب آزاد ہے میں بس اتنا ہی آج کی اس کارکرم کا مقصد یہ تھا دوستو کہ جو ماحول ہے اس کے چلتے دیش کو بربادی کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے دیش کی ارث ویوستہ کو تہس نیس کیا رہا ہے اور اس کا سیدھا اثر آپ کی اور ہماری روزی روٹی پر پڑے گا ہمارے بچوں پر پڑے گا کیونکہ جب ہمارے گھر کا چولہ نہیں جلے گا گیاس نہیں جلے گا تو ہاہاکار تو مچے گا ہی ہمارے